اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ تو بہتوں بھی جانتے ہیں کہ تمامی دنیا کے اندر کرونا ویرس کی بابا خیلی بھی ہے جیسے کہ آج کے اس درختن دور میں لاکڈون کا سلسلہ جاری ہے جس میں بہت سے بوروں کرنے کی بات ہے کہ کہیں ایسی جگہ دیکھا جا رہا ہے مسافر ایسے سے علاقوں میں کٹکے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسریگا نہیں آ پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصدور لوگ دوسر لوگ اپنے گروپ کو بھی جاہاں نہیں پا رہے ہیں چند ادارے تنزی میں سوشل اکٹیوٹس جتے بھی شیعہ بہت سے کام کر رہے ہیں ہمیں حکومتیں ہند سے بھی عزیزانہ بزارش ہے کہ وہ بھی بغور کریں بغور کر کے ان لوگوں کی امداد کریں چند لو بڑھل کلاس لوگ ہی حریبوں کی امداد میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے چند جگہ لاکڈاؤن پاس سلسلہ چل رہا ہے چند جگہ لاکڈاؤن ٹایا گیا ہے اور اتدادی تدابیر کے ساتھ لاکڈاؤن چل رہا ہے اور آپ لوگ نمازیں درابی روزہ سب آپ اپنے اپنے اپنوں میں کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چل لو ایسے امڑا آ رہے ہیں ایو دکانے کھل گئی ہیں ہم جائیں گے بزار میں خریدداری کریں گے ہاں سب کے لیے تجارت ضروری ہے جب تک آپ تجارت وہ لوگ نہیں کریں گے تب تک ان کی گھروں کی بروزی روٹی نہیں چلے گی آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام ہر جگہ بدلام ہو چکا ہے مسلمانوں کی بھوٹ میڈیا نے دھجیاں اڑا چکی ہے آپ لوگ اسی لیے آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مزاروں کو نہ جائیں ایت اپنے گھر میں فاخا کشی سے منائیں اینے کے پرانے کپڑے اینے کے آپ کے کپڑے ہوں گے تو آپ دھلو کر پینے تو آئین گزارش ہوگی آپ لوگ انشاءاللہ اس سے امدہ طریقے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عید منائیں گے بس کرونا ویرس کی کے لیے دعا منگیں یعنی کہ یہ وبا چلے جائے بنیا سے سب لوگ آرام سے جیسے جی رہے تھے انشاءاللہ اس طریقے سے جی پائیں وہ طریقے سے عالم انسانیت کوئی لیے دعا کریں بالخطور آپ دعاوں کی سب ضرورت ہے عید کی کپڑوں کی اور شاپن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دعا کی سب ضرورت ہے جب آپ لوگ دعا نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کو معافی کی منتیوں کی معافی مانگنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی بارگاہ پر خدا بنجد خدوس کی بارگاہ پر آپ لوگ جڑپنا ضروری ہے جب تک خدا کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے تب تک اس بیماریوں کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے نکلے گا آپ لوگ انجائے کرنے کے خیال میں آپ لوگ روزو رہ کر افتاریوں کے خیال میں رہ جائیں گے تو آپ لوگ آپ لوگ خود غلط فہمی کے شکار ہوں گے اسی لیے غفلت کے شکار ہوں گے آپ لوگ وقلت سے بچیں اس کے ساتھ آپ لوگ دعا کریں نماز میں نماز میں دعا کریں افتاری کے وقت دعا کریں ہر کشان کے بعد اور بلخصو تحجد کے وقت دعا کریں تحجد کا پر خلوص اچھا موقع رمضان میں ہے آپ لوگ اتحس سیری کو اس سے پہلے دو رکعہ تحجد کی نماز پڑھ لیں آپ لوگ جترا ہو سکے اتنے طریقے سے نماز پڑھیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ پر دعا کریں تنہا بیٹھ کر آپ دعا کریں انشاءاللہ اس بیماری کو نجات دعا یعنی بیماری سے ہمیں تمام کو نجات دعا فرمائیں آپ لوگوں کوئی چھوٹا میسیس دینا تھا آپ لوگ بزاروں کو مجھ جائیے آپ لوگ انشاءاللہ اس بار اپنے ہی اس انہی کپڑوں پر آپ اپنی ید گزاریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اندائی کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے بارے ہمیں دعا کریں قریب خاص خیال رکھیں آپ ید کی خوشی تمام لوگوں کو ساتھ لے کر باتیں آپ کے باجو غیر مسلم بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ لوگ عالم انسانیت کا خیال رکھ کر سب لوگوں کی انداز مصر کریں السلام علیکم موسیقی